کیتھل میں قریب دو درجن سے ادھیک کسانوں نے پی ہو با چوک ستت ودیوت صدن میں نارے بازی کر پردوشن کیا تھا کسانوں نے کہا کہ انہوں نے ٹیوب ویل کنیکشن کے لیے نگم میں کئی سالوں سے پیسہ جمع کر رکھا لیکن ان کو آج تک کنیکشن نہیں ملا انہوں نے کہا کہ پہلا نوٹس مارچ 2019 میں ہوا جس کے تحتی ستار روپے بجلی نگم میں بھرنے تھے لیکن سرگاہ نے شرط رکھی کہ پہلا ٹیوب ویل لگواؤ پائپ لین بچھاؤ تب کنیکشن ملے گا وہاں یہ اب تک ٹیوب ویل کنیکشن نہیں ملنے پر جلد کنیکشن دینے کی مانگ کی ہے ہمیں جلدی سے جلدی کنیکشن دیا جائے ایک دو یا تین ایک کڑکا جیمیدار آٹھ سے دس لاکھ روپے کوٹ کر کے اوجڑ چکا ہے بور لگوالیا کوٹھپوالیا پائپ لین ڈلوا دی اور کنیکشن کے نام پر جیرو ہے ماملہ 2019 کا نوٹیفکیشن جاریو ہے کنیکشن ٹیوب ویلے کنیکشن کے لیے تیزار بھر دیا اس کے بعد اسٹی میٹ آیا اسٹی میٹ پر دیا پھر سرکار نے ٹائی اپ کیا ایک اوز وال کمپنی کے ساتھ موٹر لے کے ہم نے گھر رکھ رکھی اپ سا 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 روپے لگا کے موٹر کی ورنٹی چلو ہے اس کے بعد وہاں سرکار کی نائک نوٹیفکیشن جاری کے کوٹھپڑنا چیئے پائپ لینڈ ڈلنی چیئے پائپ لینڈ کا خرچ آتا ہے بارہ سے تیرہ سار پر ایک کڑ کے ساتھ سے وہ بھی بھر دیا ہم نے اب ایک نیا فرمان لے کے آگی گورنمنٹ اب کہتے ہیں ڈریپ سیسٹم یا فوارا سیسٹم یہاں پر ہمارا ایریا بلکل سٹم پہ جا کے دیکھ لو جی آدھا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ ڈریپ سیسٹم لگاؤں اور پھر کنیکشن ملے گا ہم نے کہا کہ جا کے سروے کرو کہ ڈریپ سیسٹم آڑا ہمارا سیسٹم نہیں چل دا ہمارا سارا ایریا جو ہے جیری وڑا ایریا ہے اس میں ڈریپ نہیں چلے گا جو سکھا ایریا برانی جہاں نرمیا لگتا ہے وہاں تو چل جائے گا اس میں ڈریپ سیسٹم نہ چلے گا نہ ہم لگوائیں گے ہم یہ سرکار سے کہتے ہیں کہ ہم کو کنیکشن دیں کیونکہ ہم نے پیسے پورے بڑے ہویا ہے موٹروں بھی گھر میں آ چکی ہیں سرکار نے نوٹی سیسٹم لگو گرو جبکہ ہمارے گاؤں میں دس پھوٹ پہ پندرہ پھوٹ پہ چوبا ہے تو تیس پھوٹ پہ بہر چالو ہو جاتا ہے تو ہم ڈریپ سیسٹم لے کر گا ہم بھی کئے کریں گے اور نہ ہو کامیاب ہو سکتا ہمارے اب لائی کب سے کیا ہوا ہے اب لائی ہمارس میں ہم نے سارے پیسے بڑھ دیئے موٹر لے کے ہم نے گھر رکھی ہوئی ہے کیا کہتے ہیں ابھی یہ دکھا یہ تو گھر موڑ کرتے ہیں گھرمنٹ کیا تھے ٹینڈر دے رکھا ہے کچھ آ جائیں گے کلائیں گے دس گنم بات آئیں گے